اسلام علیکم خیر آج ہارنے کے بعد بھی ہم آگئے ہیں بہار کھانا کھانے جس میں ہم نے کھانا ہے دنپک وہ بھی دیا ہے ریسٹرنٹ ریسٹرنٹ دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ بہت کبسورت ہے یہ ہماری بندنی کے بعد کی ویڈی ہے تو چلتے ہیں سٹارڈنگ پر یہ دیکھیں یہ بکرہ ہے ساڑھے نو کلو کا جس پر مسائل لگا کے ہمیں ٹریئے کے اندر رکھ دیا ہے اب اس بکرے کو سب کچھ فوائل پر لگا دی ہیں اب اس کو ڈال دا ہے بٹی کے اندر جو کہ زمین کے اندر بنی ہو ہوتی ہے ٹائم گو میں بٹی ہماری تیار ہے اس کے اندر دنپک جائے گا پورا بکرہ اندر اور بکرہ اندر جا کے ہی جو مزہ آئے گا وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد تو سٹرین اون لائف یہ بکرہ ہے مسائل لگا کے چھوڑا تھا اس کو آدھے گھنٹے کے نہیں ہے آپ اس کو بکرے کو ایک انگیٹی جیسی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہم نے انگیٹی کے اوپر رکھ دیا ہے اور انگیٹی کے اوپر رکھنے کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے بٹی کے اندر تو کوئلے زیادہ ہیں تو جو بڑے بڑے کوئلے وہ سائیڈ میں کرنے ہیں اور تھوڑ سے کوئلے بھار بھی نکالنے ہیں کیونکہ اس کے بٹی کے اوپر ڈھکن لگانے کے بعد بھی اس کے اوپر سے سیکھ دینے کیونکہ کوئلے دالے جائیں گے تو یہ ہماری بٹی ہے تیار ہو گئی ہے جس کے اندر بکرہ جانا ہے اور ہم اس کے اندر بکرے کو رکھیں گے پہلے تھوڑ سے کوئلے نے بھار نکال لی ہے جو کہ ڈھکن کے اوپر رکھا جائے گا تاکہ اس کو اوپر سے بھی سیکھ مل جائے گھرمائش کی یہ ہمارا بکرہ اندر جائے گا اور پھر جب پک کے آئے گا تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بکرہ کیسا بنا یہ ڈھکن رگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر چاروں طرف سے اندروں نے اس کو پیک کر دینا ہے تاکہ اس کی جو سٹی میں وہ بھارنا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ بکرہ پورا اندر تک جل جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور کچھ پڑے ریسٹرنٹ بھی ہے اب یہ ہمارا پیک ہو چکا ہے اور سائیڈوں میں اس کو پیک کر دیا گیا ہے اب اس کے اوپر کوئلے دالے جائیں گے کیونکہ اوپر کے جو کیپ جو ہے وہ لوہی کا ہے تو اس کے اوپر جب کوئلے آئیں گے تو اس کو اوپر سے بھی سیک ملے گی اب یہ کوئلے اندروں نے دالنا شروع کر دی ہیں کوئلے سے یہ ہے کہ اندر تک سٹیم جائے گی اور بکرہ پورا پورا گل جائے گا اب ہم اٹھانے لگے ہیں اس کو ہم نکالیں گے دیکھیں گے کیسا بنا ہے ٹیسٹ کیسا ہے مسالہ ان لوگ کا اپنا ہے دیا ہے ریسٹورن کا تو ہم ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو بھی انشاءاللہ ریکنمنٹ کریں گے کہ آپ لوگ بھی خود بھی جائیں گے اس کو ٹرائے کریں یہ ساری صفائی کرنے کے بعد کوئلہ ویلہ ہٹانے کے بعد کپڑے سے اس کا کیاب اٹھائیں گے جو کہ گرم ہوتا ہے تو فیلال تو کوئلے سائیڈ میں ہو گئے اور یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ ہمارا بکرہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم بکرے کو بھار نکال لیں گے یہ بکرہ بھار نکال لیا ہے اب اس کو بکرے کو اگر سے تو تقریباً پک گیا ہے اور اب اس کو ہم لے جائیں گے اپنے کھانے کے لیے یہ ہم لوگ لیا ہے اس کو اپنے جگہ پہ اور اس کو آپ ہم اپنے تھال میں رکھیں گے جس کے اوپر سروی شروع ہو گیا یہ بکرے کے اندر بیسک چاوال سے بھرا ہوئے یہ اندر سے آگے آپ کو دکھائیں گے کہ چاوال اس کے پیٹھی اندر ہوتے ہیں اس لیے اس کو دمپک آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہونے کے بعد یہ اس کا ریل پکچر ہے جو کہ فول فائنل ہے اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ لوگ زیادے ہیں تو اس کو ڈسٹریبیٹ کرنا ہے اس لیے اس کے پیسیز کروا رہے ہیں پیسیز ہونے کے بعد ہم ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ ہمیں کیسے لگ ابھی پیسیز ہو رہے ہیں تو یہ صحیح طرح سے ڈسٹریبیٹ ہو جائے گا کیونکہ لوگ زیادے ہیں ویسے تو پاکستان میچ ہار گیا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ موڈ بنا ہوا تھا سب کا تو اس لیے ہم پھر بھی بھار کھانا کھانے گینے آ گئے ہیں اور اب کم میں کھا لیں گے لیکن پھر بھی پاکستان نے بہت اچھی بیٹنگ کری پاکستان نے بہت اچھی بیٹنگ کری اور he really appreciate for his effort balling بہت ٹائٹ تھی filling بھی بہت ٹائٹ تھی بٹ شاہین افریجین فیڈو کے جس کی وئے سے قسمتنا مارا ساتھ بھی ہے بادل بیٹنگ دنس ٹائم پاکستان کی ٹیم نے ہم نے بھی لینک پوری کری تو اس لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر کا ورلڈ کپ انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا سو فائنلی آئی ریلی ٹھینک فل ٹو مائے سبکرائبر اور لیور جو میری ویڈیو کو انتظار کرتے ہیں اور اتنے پسند سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں آئی ریلی ٹھینک فل ٹو یو اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوشار رکھے آباد رکھے اور پورے پاکستان کو اپنے زمانے رکھے تو thank you so much خدا حافظ اللہ نے گے پاکستان